ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کی نیو ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے how to change the background color of a half page in word تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر insert پر جانا ہے اور insert پر جا کر آپ نے shape سے click کر کے یہاں سے آپ نے یہ pencil draw کر لینی ہے line draw کر لینی ہے تو یہاں سے آپ نے line لے کے تو یہاں سے آپ نے shift کے ساتھ آپ نے line draw کر لینی ہے straight line اس کے بعد آپ نے under the shape format جائے آپ نے align میں جانا ہے align پر جا کر آپ نے align middle کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ line جو ہے وہ middle of the page ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے insert پر again جانا ہے اور یہاں پر آپ نے shape پر click کر کے یہاں سے جو ہے آپ نے rectangle کو select کر لینا ہے اور rectangle کو select کر کے آپ نے یہاں سے جہاں تک آپ کی line ہے وہاں تک آپ نے اس کو draw کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر send to back ہے تو یہاں پر آپ نے click کر کے آپ نے send behind text کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب آپ کا جو text ہے وہ front پہ آ گیا ہے اور آپ کا color جو ہے back پہ چلا گیا ہے آپ نے again right click کرنا ہے اور یہاں پر shape format shape پہ چلا جانا ہے اور یہاں پر right side پہ آپ کے سامنے fill ہے تو یہاں پر آپ کوئی سا بھی color of your choice لے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر یہ color لے دیتا ہوں یا آپ یہاں پر gradient color بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے fill پہ جا کر یہاں پہ sorry line پہ جا کر آپ نے یہاں پر no line پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ line remove ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے جو state line drop کی تھی اس کے پر آپ نے click کرنا ہے اور اس کو آپ نے delete کر دینا ہے تو یہ اب آپ دیکھیں آپ کا جو half page ہے اس کے اوپر یہ آپ کی جو ہے color ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے enter کرتے جانا ہے اور enter کرتے ہوئے آپ نے ایک اور page create کرنا ہے یہ ایک اور page create ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے view پہ جا کے click کر کے آپ نے یہاں پر multiple pages پر click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ multiple pages آ گئے ہیں تو یہاں پر اگر دیکھیں ایک page کے اوپر آپ کا یہ half color ہے اور دوسرے پہ نہیں ہے اور اگر آپ دوسرے پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے control x کرنا ہے اور آپ نے page header کے اوپر جا کے double click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پیج ہیڈر کے اوپر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے خالی جگہ پر ڈبل کلک کر دینا ہے تو اب آپ تھوڑا سا نیچے کر کے دیکھیں جب آپ یہ ایڈجسٹ کر لیں گے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے تمام پیجس جتنے بھی آپ نے کریئٹ کیے تھے ان کے اوپر یہ آف کلر جو ہے یہ آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کا تھوڑا سا شیڈنگ کے اندر فرق آ رہا ہے لیکن don't worry جب آپ فائل پر print میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ شیڈ جو ہے وہ original ہی ہوگا تو اس کے اوپر وہ شیڈنگ کا فرق نہیں آئے گا تو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور support کریں ویڈیو کو like کریں comment کریں share کریں اور اس کے بعد جو ہے bell notification کو بھی press کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کا notification بھی مل سکے so thanks for watching